تطبیق آئی جو موشی قدر ہوا ہمارا عدد گوڑ ہوگی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان فیصلہ کرنے محلوک ہوگی آپ پہلے میں دینا ہے لیں اور اگر آپ حاضر سروس جو سمولتگار ہیں صرف خون کو سزا دھو گئے اور جو ماسٹر مائٹ کے بھلے وہ سامپ ہوگئے ہیں اگر اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے بارے لوگوں کو آپ گرفتار کر کے کنی سزا نہیں دیں گے تو فلانا خاصتہ نو دس میرے کا واقعہ دوارا پیش آسکتا ہے اور اگر ہم اس کھڑکی کو جو دفاع اور کنسول کرنے کے لیے نو دس میرے کو کھولی گئی اگر اس کو مستقع بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہوگی چاہیے تو پھر آپ کو تمام سہولتگار اور ماسٹر مائٹ بھلے وہ کتنا ہی طاقت بار کیوں نہ ہو تو اس کو آپ کو سنا دینا ہوگی اور جو لوگ ایک پویشن لے کر جاتے ہیں کہ جراف سویلین کا آرمی ایکٹ کے پر درائے نہیں کنا چاہیے تو ان سے اور سننے والوں سے کوئی سوال کرے کہ کیا یہ آرمی ایکٹ نو دس میرے کے بات ہونا یا اس سے پہلے وجود تھا ففٹی پھون سے وجود تھا اور اس وقت جب سویلین کو سزائیں ہوتی تھی کہ سنے جاتے تھے سننے والے اور سنانے والے وہ سمت کیوں ہی بولتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو دس میرے کا باقیہ چتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دورانہ تو دھوک کی بات سوچنے کا تصور نہیں کیا تھا اور سویلین ہو یا کسی ادائے میں بیٹا شخص ہو پاکستان سب کو مقدس ہے مقدم ہے اور جو جو نو دس میرے کے واقعے میں ملندس ہیں ان کو تکہرے میں نہ صرف لایا جائے بلکہ چوکوں چناؤں میں ان کو سنا بھی جائے سنایا بھی جائے لوگوں کو اور اٹھایا بھی جائے ان کو تھاکہ ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کر سکیں اور جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر ماضی میں تنقید نہیں کی ہاں کی جو لوگ آئین سے مابرہ قدم اٹھاتے ہیں جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جس سے نسلی تفریق پیدا ہوتی ہے جس سے معاشی قتل ہوتا ہے جس سے معیشت کا بیڑا کر دیا جاتا ہے جس سے پاکستان کی بربادی آتی ہے ان فیصلوں سے ان پر تنقید کرنا رازم ہے ان کا اقصار کہ یہ آواز برد تنقید نہیں ہے ہاں پاکستانی پہ خدا نہ خاصتہ آئیدہ کے برو اس طرح کا فیر دھرے کا آواز اٹھائیں گے مگر کیا کسی نے پھانسی پہ کسی نے زہر دینے پہ کسی نے ہائی جے پر بڑھنے پہ کسی نے جنابت نہیں جنابتن ہونے پہ خدا نہ خاصتہ اپنے دفاعی اداعوں پہ ہنگا کرنے کی سوچ بھی لگی اور کیا آج کوئی یہ کہے کہ جناب ایک عدالے پہ حملہ فوج پہ حملہ ہے نہیں یہ تئیس کروڑ عمامر کی فوج پہ حملہ ہے یہ ریاست پہ حملہ ہے یہ کسی خوچی عدالے پہ حملہ نہیں ہے یہ پاکستان اسلام کی پہ حملہ ہے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جائے بھار میں قرآن خاصتہ مگر آئین قانون جائے بھار میں ہمیں تو صرف ایک شخص کو بچانا ہے ان کے نزدی ایک سو دو سویلین یا ڈیٹ سو سویلین کوئی حقیت نہیں رکھتا ان کے نزدی صرف اور صرف ایک شخص کو بچانا مقصود ہے اور وہ لوگ پرویشن یا آوازیں برند کر رہے ہیں جن کو گرین کارڈ بولڈر بڑھنے کی خواہش ہے جو مار پانی باہر سے آیا ہوا آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں اس کو حکم کرتا چاہتے ہیں تو میں یہ بتا رہا ہوں اگر کسی شخص کی محبت میں اور جو کانٹیں بوئے گئے تھے سامن لوگوں نے جو آج پوری پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے آج بھی ایک شخص کو سونت دینے کیلئے ایسا قدم اٹھایا گیا تو اس سے پاکستان کو بار بار آگ کہتے آئے ہیں کہ سہولت کا اس سے مقصام ہو رہا ہے اس کو چھوڑا گیا تو پاکستان کو نقابِ طلافی مقصام پہنچے گا میں یہ آج کرنا چاہتا ہوں جو سوال اگر آپ دنے لقصوں میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کب آئے گا نواز شریف لندن سے آٹھ گھنٹیں دھوم تھا پاکستان سے اب دھائی گھنٹیں کی مسافت پہ ہے نواز شریف اور نواز شریف پہ صرف تہیس کروڑ عوام کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماضی تین دفعہ کا ماضی حکومت کا ماضی کرنے کا اس کا دوا ہے کہ وہ جب جب آیا پاکستان میں کوشاری لے کر آئے جب جب آیا پاکستان کی محشت کو سنبھالا دیا پاکستان کے اندھر ڈیویلمنٹ آئی مگر پی ٹی آئی کے ابھی تو دور کی سزا باقی ہے اس کے نقصانات وہ پاکستان کو ہوئے اس کی صرف ایک اگزمپل دینے لگا ہوں کہ پی ٹی آئی اے جو دنیا میں بہن ہو گیا اس سے سٹارٹ عرب سلانہ کا مقصان ہوا ایک ان کے فیصلے سے ابھی تو ایک لگوی لائن ہے جو ان کے کیوں پہ فیصلوں سے پاکستان کو مقصان پہنچا تو نواز شریف سے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ریاستی اداروں میں آدھ تئیس پوڑ عوام کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں اس بمر سے نواز شریف کا فیبو فراسط اس کا تجربہ اس کا دلیا میں ایک جو اعتماد کا رشتہ ہے ایک مناسٹر کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے اس کے آنے سے ہی وہ اعتماد بہار ہو سکتا ہے لہذا قوم کے سارت اب اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور عوام کو دیکھتے ہوئے حضار کو دیکھتے ہوئے مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان چرمہ مشکل سے مشکلتہ ہوتا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں ابھی تو باہر بیٹھ کر وہ ہدایت دے رہا ہے تو روس سے پیٹھول آ رہا ہے اور سینجی کے موائلے ہو رہے ہیں ابھی تو وہ باہر بیٹھ کے ہدایت دے رہا ہے تو پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں نئی انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو جب وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بھنے گا انشاء اللہ تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر ایک روشحالی کا نیا روح شروع ہوگا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انتخابی ادھار میں بزارش یہ کر دوں کہ مسلم لیگ نوم نے نائیٹی سیون میں دو تہائی اکثریت حاصل کی تھی بغیر اتخابی اتخاب کے دو ہزار تیرہ میں دو تہائی اکثریت کی حاصل کی تھی بغیر اتخابی اتخاب کے بغیر سیٹ اڈجسمنٹ کے بگر دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس بھٹانے کے باوجود ظلم کا سورج سوہ نیزے پہ ہونے کے باوجود پنجاب پہ بھی اکثریت تھی ہماری بگر بھی بھی حکومت نہ بھڑانے بھی گئی اب تو سورج جو سوہ نیزے پہ تھا وہ بہت اوپر چلا گیا اب ظلم جو ہے وہ آج کم از کم پاکستان کی عوام پہ ہوتا رضا نہیں آ رہا آزا بھوٹ رہا ہوں یہی وہ اوٹ کو عزت دو کا نارکھا نواز شریف کا نواز شریف آج وہ واپس آ رہا ہے وہ اوٹ کو عزت دو کی اس سروکن پہ اس تحریک پہ جس کو قوم نے قرور کیا اور ایک پولٹیکل ایک ادارہ ہوا خود اعتصابی ایک ادارے نے کی اور اس کے بعد یہ ایک روایت نصاب بنائے دوسرے اداروں کے لیے خود اعتصابی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں انصاب فرام کرنے والا ادارہ بھی خود اعتصابی کے عمل سے نہ صرف گزرے گا بلکہ میں پروبید ہوں کہ اس ادارے میں ویڈ کا جن جن وقت کے کازیوں نے پاکستان کے خلاف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے ایک شخص کو بھٹھانے کے لیے تار پہلانے کے لیے جو بھرد فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کی بجا سے پاکستان جس ممر میں پھشا وہ بھی اعتصاب کے عمل سے گزرے بغیر نہیں رہ سکیں گے جب ایک تارکتوار ادارہ خود اعتصابی اپنے لوگوں کی کر سکتا ہے تو پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر ادارے کو یہ اعتصاب کے عمل سے گزر نہ پڑے یا تو میں حتمی بات کو نوازشی پاکستان آکر بتا سکت بتائیں گے کہ انتخابی اتحاد یا کسی کسا چند جبوں پر سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے مگر آرکہ کی بزادت جو سورتہار ہے جو مسلمی نون کی پالیسی ہے وہ سب کے سامے ہے اور میں یہ آج کام از کام یہ بتانے کی پوزشن میں ضرور ہوں جو ڈوازشلی کا قیار ہے وہ سمجھے ہیں کہ پچھلے چار پانچ سالوں میں پارٹی کے اندر جس ورکر نے جس لیڈلشپ نے بڑی قربانی دی پاکستان کے ساتھ کمیٹمنٹ ڈھگائی پارٹی کے ساتھ روائی سکتیاں جھیلی چاہے وہ ڈے چیرے ہیں ان کو آندھا پارٹی کی ٹکٹ کے لیے ان کو کنسیڈر کیانا ہے اور ففٹی پرسنٹ کم از کم ڈے چیرے جو ہیں وہ نوازشلی لانا چاہ رہے ہیں اور بہت سے دو لوگ بھی جو اکانے سنگلی ہیں آج یا سبائی اکانے سنگلی تھے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ پوڑا اس طرح جس طرح پارٹی کے برکر نے سٹینڈ نہیں لیا اس طرح کا نہیں لیا ان کے بارے میں بھی حکمی تیسلہ نوازشلی کریں گے مگر وہ جو برکر ہے جو ریٹ کی ہنٹیو ہے نوازشلی اور مصنید کے لیے مقوم کے لیے نوازشلی بڑے بے کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے اور ان کے لیے ایک بڑا پیکج پارٹی کے اندر لے کر آ رہا ہے داکہ آنا کبھی پارٹی کا جو مقلس کارکن ہے وہ کبھی پارٹیوں کا حصہ جو نہیں لیا وہ مسلمین کی پارٹیوں کا حکومت کا حکم کی پارٹیوں کا حصہ بات سکے ہیں نے عطا مصنید کو مقلس کے لیے وowaninho کو پڑے کے بچوبار میں John M. پیٹًا جیسے اور مصنید کو کنیاں مطلب ملوس میں کھرید میں آپ کے لیے دیگرے ہیں شکریہ ڈاللہ اور آج جو کلچر بنائی نیا جا رہا ہے دو دس مہیں کے حوالے سے اس کلچر کو دفت کریں گے کیونکہ پاکستان تا دخواہ ہماری ہے زیادہ 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 زیاد تو کیا سوڑت کاری نہیں ہوئے گی اور دیدر اداروں میں بیٹھنے لوگ جو ہیں جو سوڑت کاری آج بھی کر رہے ہیں ایک بندے کو بچانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر رہے ہیں کیا وہ مناسب ہے پاکستان کے لیے اور کیا نو دس میئے کا واقعہ جو ہے وہ سیاسی پاکہ ہے کیا نو دس میئے کے مرجوںوں کو پکڑنا کسی سیاسی جماع کو فائدہ دینے کی بات ہے یا پاکستان کو بچانے کی بات ہے یہ پہلے سوچیں اور اس کی بات سوال کرنا چاہتے ہیں ایک سوڑت کاری آمدرین صاحب نے جو بات کی ہے موکرین کی جنرل صاحب کے شمیر کے باتے جو پاس آمدرین کے باتے سکتے ہیں کیا میرے اس نیس میں سے کی جنرل باج بات کو خواست ہونا چاہیے یہ اسی بھی داروں کی بس طرح سوڑت کاری آمدرین صاحب کے بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں لیکی بات یہ ہے کہ کون مارشن کے میں پہلے بات کی کے لیے حاضر سربس مہموں کا خوصہ پہلے ہیں تو صاحبت جنہوں نے یہ بیج بویا اور ان کو استعمال کیا اور حاضر سربس ان کے جوئیر جو تھے وہ استعمال ہو گیا ریاست کے خلاف تو ان کے خلاف کیوں نہیں ہونا چاہیے اور جس کارس کے لیے پچھتر سال کون جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باب کر روکہ سکھا کھا کر حاضر سربس مہموں کو عذابی دلوانے کے لیے اپنے ارمان لے کر آتھا پیٹھے ہوئی ہے اس پر اگر کسی نے شم کو مارا ہے اس کے خلاف کسی نے سادش کی ہے تو اس کو پٹیڑے بھی کیوں ہی کھڑا کیا جانا چاہیے تو بھلے جتنا بھی کھڑت پر ہو یہ بات یہ ہے کہ حاضر سربس مہموں سے چارسہ ہوئی ہے اس کو انتقام کرا جاتا ہے اس کو پسند نا پسند کی بلیار پر آپ بھئی چڑھاتے ہیں اپنے مخابقین کو جو دوزار ستارہ میں ہوا جو دوزار اٹھارہ میں ہوا جو دوزار اوپیس میں ہوا یہ اداروں کا کام ہوتا ہے ادارے پیڈلڈ ہوتے ہیں ادارے بیاست کے ہوتے ہیں فائن قانون کے مطابق ادارے بیاست کے جو ہوتے ہیں وہ بارتیار ہوتے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے کیوں ہی ایکشن لیا جاتا ہے آپ کے پاسشن میں بیٹھا ہے وہ سوال کرتا ہے اور یہ جو آپ سوال کرتے وہ نہیں سوال کرتا ہو اگر اپنے میں بھائی چیزیں موسیقی بات اپنے خودتے سے ایک جسے کی مدھے مقابلتی لڑھی ہے اس لحظہ کے دوسرے اور یہی بات جو آپ نے دوسرا اسریت کی میں آپ کو یہ خدمت میں ہزتا چکا کہ نائٹی سیون میں کہ ہاں نے خوابیت ہاتھی ہاتھ نائٹی سری جب میر کی دونہ تیرہ میں کیا ہاں نے خوابیت ہاتھی ہاتھ اسیل رجیسمنٹ کی تھی دوزار اٹھارہ میں جب ہمارے ساتھ تمام کا کنڈے اس نواز کیے گئے تب ہی ہم نے تو جواب میں ایک سلیت حاصل کر لی تھی تو آہے تو ہوتا ہوتا شکر ہے مصرر کے ساتھ پر آپ ساری جانتوں دے گئے اسے پر دھارونا کو بیٹر کو اپنی دائی کر رہا ہے وہ سالہ کلو آپ کے پر پر رہا ہے آپ اس طرح سمجھیں گے کہ دوزار ایک سلیت دیں گے زیر آپ اپنس پاڑی نہیں کیا بات بڑی کے لیے ہے کہ مسلم علی جو ہے ایک نمہ انتخابات آگئی نہیں چاہتے مسلم علی موقع پہ ازادانا مرسفانا لیول پہ چاہتی ہے مسلم علی چاہتی ہے کہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل بنا چاہیے ہر جماعت کے روٹ کو ازادی ہوئی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی جماعت ہو مگر جنہوں نے پاکستان کے خلاف نو دس نئی کا منصوبہ بنی کرتی ہے اس کو آپ سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے اس کو سیاسی قیادت نہیں کہہ سکتے اور یہ بات نو دس نئی کو واضح آنے ہی ہوئی یہ دوزار چونہ میں بھی ثابت بات تھا کہ یہ ایک ایک کرت مقصود سوچ کی حامل قیادت ہے جو طاقت کے ملک ہوتے میں ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے جو ایک ایجنڈے پہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آئے ہے اور اس کے جو سہولتگار ہیں وہ مال بنانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں ہر چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ اداروں میں بیٹھے جو لوگ تھے کئی مال بنا رہے اور کئی غیر ملکی ایجنڈے پہ مجھ کو برباد کر گئے کے لیے اس کے ساتھ ملکے ہیں اور جو باہت ایک بار بار سوال کرتے ہیں تو آپ بار بار وہی جواب سنتے بھی ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کے حراب جو ہیوں میں پیدا کر دیئے گئے تھے اور آج چیزیں وہ ثابت ہو رہے ہیں کہ جو بربادی اور طبائل انہوں نے ایک ٹرمیلی تھی انتخابات کے نام کے اس سے بچتے بچتے ہم پاکستان کو یہاں تک لے کے آئے اور اپنی پاپولیریٹی اور آپ جیسے انصافیوں کا سوال سنت سنت کے ہم جواب پر اس اندار میں یہ کھول کے نا دیتے رہے محض اس لئے کہ ہمیں پاکستان کا حقار پاکستان کی آزادی پاکستان کی سلام کی جو کی وہ عزیز تھی اور نو دس مہین کو آپ کو جواب مل گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے انتخاب کے نام کے بلکل ازادی سے اس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ہر ہر میں پاکستان مخالق چوتوں کے علاقات جو ہیں پاکستان کو برباد کرنے بھلے نو دس مہی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کو اگر کوئی رائت دے گا کوئی تازی بھکتہ اس کو کسی طور پر پاکستانی قوم پرداشت نہیں کر سکتی ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے اپنی جان سے ہمیں پاکستان